یہ ہے جگہ مرگی کے دڑوے کی طرح ہے وہ دیف اور محسوس کر سکتے ہیں کہ اگلا نمبر ان کا ہے لیکن پھر بھی ویدرو نہیں کرتے ہیں وہ اس دڑوے سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں یہاں نوکر بھی اسی طرح کی مانسکتہ کے ساتھ چل رہے ہیں سامنت واد کے جال میں فسابل رام کہتا ہے رمین بہرانی کے نردیشن میں بنی ہے فلم دوائی ٹائگر کے نام سے دوہزار آٹھ میں آئے اروند اڈیگا کے نوبل پر آدھاریت ہے یہ ہے فلم موڈرن انڈیا میں پل رہے جاتی واد سامنت واد بھرستہ چار راجنی تیوٹھا پٹک اور غریبی پر ویانگستی ہے یہ ہے کہانی دبے کچھلے ورک کے کسی ٹرے سے ہمیں لڑکے کی نہیں ہیں یہاں پڑتی شود ہے پڑتی سپردہ ہے اور کچھ بھی کر کے دردے سے نکلنے کی ضد ہے بلرام ایک سند یا نیتک پروش نہیں بلکہ صرف اور صرف امیر بننا چاہتا ہے وہ سماج کی دھوری کی دوسری طرف جانا چاہتا ہے ایک درشتے میں بلرام خود سے کہتا ہے کیا ہم پیار کے مکھٹے میں چھپ کر اپنے مالک سے نفرت کرتے ہیں یا ہم نفرت کے مکھٹے میں چھپ کر ان سے پیار کرتے ہیں فلم کی کہانی بلرام حلوائی یعنی آدرس گوربی ہے جو گاؤں لکشمنگڑ کے ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں کسی طرح گزر بسر چل رہی ہے بیمار پتا کو دکھانے کے لیے دوسرے گاؤں میں چکر لگانا پڑتا ہے جس سے اس کے پتا کی مرکتی ہو جاتی ہے بھوک سے بلبلاتے پریوار کے وجہ سے اسے پیچ میں پڑھائی چھوڑ دینی پڑتی ہے لیکن اس اندھکوپ سے بہا نکلنے کی چھاہ لگاتار اس کے مند میں افنتی رہتی ہے وہے سامنتواد کی قید سے بہا نکلنا چاہتا ہے ایسے میں اس کے سامنے آتا ہے وہاں کے پرور ذمہ دار مہنش مانجرکر کا امریکہ ریٹن چھوٹا بیٹا اشوک یعنی راج کمار راو پہلی نظر میں ہی بلرام کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اشوک ہی وہے انسان ہے جس کے سہارے وہے اس دڑبے سے بہا نکل سکتا ہے وہے شہر آتا ہے اور اشوک کے ٹرائیور کی نوکری پر لگ جاتا ہے اب بلرام کی دنیا اسوک ساتھ اور اس کی آزاد خیال والی پتنی پنکی میڈم یعنی پرینکا چوپڑا کے ارد گرد گھونتی ہے امیر اور غریب کی دنیا کے بیچ یہاں دوری کم ہوتی نظر ہی آرہی ہوتی ہے کہ ایک حادثہ گھٹتا ہے اس درگھٹنا کے ساتھ ہی دونوں دنیا کے بیچ زوردار بڑھنت ہوتی ہے اور جنم ہوتا ہے وائٹ ٹائگر کا وائٹ ٹائگر ایک ویڈھی میں ایک ہی پائی جانے والی درلحب نسل ہے بات اگر ابینہ کی کرتے ہیں تو راج کمار راو اور پرینکا چوپڑا اپنے کرداروں میں شاندار لگے ہیں لیکن آدرش گورو نے اپنے زبردست ابینہ سے فلم کو ایک نئی اچھائی دے دی ہے ہر فریم میں ان کے ہاو بھاو بلکل سٹیک تھے بلرام کے مند میں چل رہی دویدہ کپٹ گھمن پیار دویش ہر بھاو اس کے ساتھ آدرش نے نیائی کیا ہے کہنا آدھی شوکتی نہیں ہوگا کہ وائٹ ٹائگر پوری طرح سے آدرش کی فلم رہی فلم کی سٹار کاسٹ اس کا مضبوط پکش رہا ہے جہاں راج کمار راو ایک امیر پاورفل ریفتی ہیں جو راج نیتک داؤن پیج اور گھوس بازی سے دلدز میں پس چکے ہیں ان کی پتنی کے کردار میں پرینکا چوپڑا آدرش وادی ہیں ویہروڑی وادی ویچار دھاو راو سے لڑتی ہیں دونوں کلگار اپنے کرداروں میں سٹیک لگے ہیں یہ فلم اربند اڈیگا کے اپنیاز دا وائٹ ٹائگر پر آدھاریت ہے اس کے لیے انہیں بکر پرائز سے سمبانت کیا گیا تھا کتابوں کو بڑی سکرین پڑھ لانا آسان نہیں ہوتا لیکن نردشک رمین بہرانی نے اچھی کوشش کی ہے حالانکہ کتاب کے کئی انش کٹ دیئے ہیں جو درشکوں کو کہانی سے جوڑ سکتے تھے ایک امریکن ہوتے ہوئے بھی رمین نے بھارت کے ساماجک تانے بانے کو بہ خوبی دکھایا ہے اچھی بات یہ ہے کہ فلم اپنے راستے سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بھٹکتی ہے فلم میں جاتیوات سے لے کر امیر غریب دھریم راجنیتی شوشن پتر ستہ ہر طرح کی ساماجک دھوریوں پر گنگ سا گیا ہے فلم کی کسی ہوئی پٹکتہ اسے مضبوط بناتی ہے خاص کر بلرام اور اشوک کے سواد بہت دلچسپ ہیں بہترین ایڈیٹنگ کے لیے ٹیم سٹروٹو کی تاریخ ہونی چاہیے حالانکہ کچھ جگہوں پر بیک گراؤنڈ میں چل رہی بلرام کی آواز تنگ کرتی ہے کچھ جگہوں پر خاموشی ایک درشے کو زیادہ پروہ شالی بنا سکتی تھی بہرحال پاولو کارنیرا کی سنیمیٹوگرافی کہانی کو الگ رنگ دیتی ہے لکشمنگڑ ہو یا دلی مالکوں کی امیری ہو یا نوکروں کی غریبی انہوں نے اپنے کیمرے کو ہر درشے کو زبان دی ہے فلم کا سٹارکاس سمواد اور نردیشن اس کا مضبوط پکش ہے کئی درشیوں میں امیری غریبی کا فرق کو بہخوبی دکھایا گیا ہے ایک درشے میں بلرام اپنے مالک اشوک کے ساتھ ٹی وی پر گیم کھیل رہا ہوتا ہے کھیلتی کھیلتے اتساہیت ہو کر اسے اشوک اپنے سوکے پر بغل میں بٹھا لیتا ہے لیکن بلرام ترند ہی اچک کر نیچہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے ایک دوسرے درشے میں بلرام اور اشوک کو مندر کی دان پیٹی میں پیسے ڈالتے دکھایا گیا ہے جہاں بلرام سکر ڈالتا ہے وہیں اشوک سو روپے کا نوٹ ڈالتا دکھائی دیتا ہے جدی آپ نے کتاب پڑھی ہے تو ایک ہی چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے کہ اصلی کہانی کے کئی حصے کاٹ دیے گئے ہیں غریبی سے امیری تک کے سفر کو کئی فلموں میں دکھایا گیا ہے لیکن دا وائٹ ٹائگر آپ میں دیا سمیدنا یا دمب نہیں جگاتی ہے یہ شیشہ دیکھنے جیسا لگتا ہے آدرش گورب اور راج کمار راو کے زبردست ابھینا کے لیے یہ فلم ایک بار ضرور دیکھے جا سکتی ہے